السلام علیکم اپنی بھرمان بیلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل آج کی اس پیڈے میں ہم ڈیسائنر کرتی بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر بیل بیٹ فیبرک ٹوٹل فور میٹر لیا ہوا ہے اگر آپ کیبل کرتی کی بات کریں تو دھائی میٹر فیبرک لے لیں تو یہاں پر میں کیبل کرتی بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو تو دھائی میٹر فیبرک لے لیں اس کے بعد اوپن کرنے کے بعد جو کرنی والی سائٹ ہے اس کو ملائیں اس کے بعد ایک اور فول کر دیں اب فور فول کرنے کے بعد دیکھیں سائٹ سے فیبرک کٹ کر دیں اگر برابر نہیں ہے تو یہاں سے فیبرک کو برابر کر لیجیے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹوپ پارٹ کی لیندھ رکھنی ہے کہ آپ کی ٹوپ پارٹ کی لیندھ کتنی رہے کہ آپ اپنے اکورڈنگ رکھیں طریقہ سیم رہے گا تو میں یہاں پر تیرہ انچ کی ٹوٹل لیندھ لے رہی ہوں تیرہ انچ دیکھیں ادھر سے بھی نہ پلیں تو تیرہ تیرہ انچ کا ہم نے نشان لگا دیا ہے اب ان نشانوں کو سیدھا کر کر ایسے کٹ کر دیں تو جتنا بھی آپ کا ٹوپ پارٹ ہو آپ اتنا نشان لگانے کے بعد اور اس کو کٹ کر دیجیے گا اب ہمیں کیبل اتنا ہی فیبرک چاہیے اور اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے سولڈر لینا ہے دیکھیں میں یہاں پر اپنے اکورڈنگ نشان لگا رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ نشان لگائیں نشان لگانے کا طریقہ سیم رہے گا تو سولڈر میں یہاں پر رکھ رہی ہوں سکس انچ کے اور اس کے بعد آرم ہول سیون انچ کی رکھ رہی ہوں میں اسی حساب سے آپ کتنی بھی بڑی کرتی ہو یا کتنی بھی چھوٹی کرتی ہو اسی طریقے سے کٹ کر لیجیے گا اب چیسٹر یہاں پر ایٹ انچ کی میں رکھ رہی ہوں کیونکہ سولہ ہے تو سولہ کا ہاف کرنا ہے ہمیں تو ایٹ انچ آتا ہے اب یہاں پر کمر کا نشان لگا لیں تو سیبن انچ کا لگا رہی ہوں چودہ ہے تو چودہ کا ہاف کر لیا ہے میں نے سیبن انچ اور اس کے بعد ان نشانوں کو اچھے سے ایسے ملا دیں اب ملانے کے بعد تقریباً ڈیرڈ انچ کا فیبرک کی ایکسٹر لے لیں لوزنگ کیلئے تو ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کا ایسے نشان لگا لیں اور ان نشانوں کو بھی آپس میں ایسے ملا دیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آرمول کا نشوان ایسے لگانا ہے تو یہ ہمارے بیک کا نشوان آگیا ہے اس طریقے سے گلائی لگا لیں اور ایک گلائی ہم دیں گے اپنے فرنٹ پارٹ کے لیے تو اس طریقے سے دو گلائی ہم نے دے دی ہیں اب اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے نیک کی ورد میں رکھ رہی ہوں 3 انچ کی اور لیند میں رکھوں گی 3.5 انچ کی تو میں بہت نیک بنا رہی ہوں تو آپ اپنے اکورنگ کوئی سا بھی نیک بنا سکتے ہو تو یہ میں نے فرنٹ پارٹ کا نشوان لگا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بیک کا نشوان ایسے ہی لگا لیا ہے پھر کتنا بھی بڑا یہ چھوٹا آپ رکھ سکتے ہو تو تقریبا میں یہاں پر دو انچ کا نشوان لگا رہی ہوں تو دو انچ کی لیند رہے گی ہمارے بیک پارٹ کی اور فرنٹ پارٹ کے لیند میں رکھ رہی ہوں 3.5 انچ تو ان نشوانوں پر اچھے سے کٹ کر لیں اب یہاں پر میں نے دیکھی یہاں سے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اب کٹ کرنے کے بعد دیکھیں ان فیبرک کو اس طریقے سے سائٹ سے کر دیں اب اس میں سے ایک حصہ نکال لیں جو ہمارا بیک حصہ رہے گا تو یہ دیکھیں ہمارا بیک پارٹ ہوگی اس کو میں نے سائٹ سے نکال دیا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ایسے فولڈ کر لیں اب فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں فرنٹ پارٹ کے جو بھی نشان ہم نے لگایا ہیں وہ کٹ کر لیں تو میں نے نیک بھی اور فرنٹ پارٹ کے آرم ہول بھی کٹ کر لیے ہیں اب اس کے بعد اس کو اوپن کر رہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر نیک بنا لیں سب سے پہلے تو جو آرم ہول میں سے بچا ہوا فیبرک آتا ہے وہی یوز کر لیں نیک میں اور اس طرح سے یہاں پر سلائی لگا دیں تو میں نے ٹاپ پارٹ کا جو فیبرک ہے اس کو الٹی سائٹ سے رکھا ہے اس کے بعد ہی میں نے یہاں پر سلائی لگائی ہے اب دیکھئے سیدھی سائٹ سے آپ نے اس طریقے سے فیبرک کو ایسے گلائی دینی ہے گلائی دینے کے بعد یہ دیکھئے رونگ سائٹ پرٹ کر کے اس طریقے سے چلا جائے گا اور اس طریقے سے یہاں پر اپنے فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر کچھا کر لیا ہے کیونکہ ہم بعد میں ہینڈ سٹیچنگ کریں گے اچھا بیک پارٹ میں نے ایسے ہی سنگل فولڈ کر لیا ہے اور یہاں پر سلائی لگا دیں کیونکہ بیلوٹ فیبرک ہے تو اس میں سے دھاگے بغیرہ بھی نہیں نکلتے ہیں تو ایسے بھی آپ فولڈ کر سکتے ہو یہاں پر آپ نے فیٹنگ لگا دینی ہے سولڈر پنسون لگانا ہے اس کے بعد فیٹنگ اچھے سے لگا لینی ہے اب فیٹنگ لگانے کے بعد اس کو سیدھا کر لیں دیکھئے اچھے سے آپ کی فیٹنگ آئی ہے کی نہیں اس کے بعد ہی میں نے کف والی سلیپس بنائی ہے اس کا ویڈیو اگر آپ کو چاہیئے تو جس سکرپسن میں لنک مل جائے گا جب سے چیک آؤٹ کر لیں اب یہاں پر سلیپس میں نے لگا دی ہے اگر سلیپس کا ویڈیو میں بناتی تو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا یہ ویڈیو آپ بھی دیکھتے دیکھتے بور ہو جاتے تو یہاں پر دیکھیں بچا ہوا فیبرک لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہ ایک میٹر کا فیبرک ہونا چاہیے یا پھر آپ اپنے لیند کے اکورڈنگ فیبرک کو لے سکتے ہو ہماری لیند یہاں پر 31 انچ آتی ہے بداؤ ٹاپ کے تو ہم اس میں 4-5 انچے ایکسٹرا کر کے ہی فیبرک کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور باقی کا یہاں سے دیکھیں اسے کٹ کر دیں تو کٹ کرنے کے بعد یہ فیبرک ہمارا اس طرح سے آیا ہے ہم چوڑائی میں ایسے فولڈ کر لیں اس کو تو یہاں پر دیکھیں 4 فولڈ میں ہم نے اپنے فیبرک کو فولڈ کیا ہے ادھر دیکھیں چاروں جو سائٹ ہیں وہ اوپن رہیں گی اور یہ باری سائٹ بند رہے گی اور اس کے بعد دیکھیں دونوں سائٹ بند ہیں بھر اوپن ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپ پارٹ کو اس طرح سے اوپن کر کے اس طرح سے ایسے رکھیں یعنی کہ جتنا بھی ہمارا سلائی میں مارزن جائے گا اتنا ہی ہمیں ٹاپ پارٹ اپنے فیبرک کے اوپر کر کے ہی رکھنا ہے اس کے بعد سولڈر سے ایسے نہ پھیں تو ٹوٹل لیند میں یہاں پر 44 انچ لے رہی ہوں اور اس میں ایک انچ پلس کر لیں کیونکہ ہم یہاں پر فولڈ کریں گے اپنے بوٹم کو اب اس کے بعد اپنا ٹاپ پارٹ کو فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیں کمر کا نشان لگائیں تو بلکل برابر سے سائٹ سے ایسے نشان لگائیں اس میں آدھا انچ اور پلس کر لیں اور آدھا انچ اور میں نے ایکشان نشان لگا لیا ہے بس اتنا ہی آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں ایسے ملائیں ملانے کے بعد ایسے ہمیں اے لائن میں یہ سویپ چاہیے ہوگا اس کے بعد یہاں سے ایسے گلائی دے لیں اب جو بھی ہم نے انشان لگائے ہیں تو ان انشانوں پر اچھے سے کٹ کر لیں تو چلی میں یہاں سے کٹ کر دیتی ہوں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک اینڈ شوئر جرور سے کرنا چنل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیس چنل کو سبسکرائب کی بینا نہیں جانا ہے اب یہاں سے دیکھیں ہم نے گلائی کٹ نہیں کی ہے اس کو ایسے ہی سیدھا ہمیں کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم بعد میں اس کو کٹ کریں گے اب یہ انشان ہم نے لگا کر کے اس کو کٹ کر دیا ہے اب کٹ کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں اور جو حصہ بند ہے اوپر کی سائٹ جو کمر والا حصہ یہ بند ہے تو اس کو اس طریقے سے اوپن کر لیں اب اوپن کرنے کے بعد ہمیں بیک پللا تو سائٹ سے رکھ دینا ہے اور فرنٹ پارٹ کو دیکھیں ہمیں دوبارہ سے اس طریقے سے اوپن کرنے کے بعد ایسے آدھا حصہ کر کر اس کا یہ دیکھیں فائی پنچ پر میں اسے نشان لگا رہی ہوں اور فائی پنچ کے بعد اس طریقے سے فیبرک کو آپ فولڈ کریں گے تو بالکل سیدھا فولڈ ایسے اپنے آپ ہی ہو جائے گا یہ اس کے بعد یہاں سے ہمیں کٹ کر لینا ہے اچھے یہ کٹ کرتے وقت آپ کو دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ کو کس سائٹ دیزائن چاہیے ہم اپنی سائٹ رکھنا ہے اپنی کرتی کا تو وہ کس ہاتھ پر آپ کو چاہیے رائٹ ہینڈ پر رکھنا ہے یہ لیفٹ پر رکھنا ہے تو وہ اپنے جرور سے یہاں پر دھیان رکھتے ہوئے ہی اس کو کٹ کرنا ہے اب یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اب کٹ کرنے کے بعد دیکھیں دونوں حصے ہمارے اس طریقے سے آگئے ہیں اب ان کو یہاں سے فولڈ کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے تو میں دونوں حصے کو ایسے فولڈ کر لینے ہوں اسی لئے ہم نے آدھا انچ ایکسٹا کر کے ہی لیا تھا کیونکہ ہم اس کو کٹ کرنے کے بعد فولڈ کریں گے تو کم ہو جائے گا تو میں نے یہاں پر اس کو فول کر لیا ہے اور فول کرنے کے بعد سکھیا والی لیس لگا لی ہے وائٹ کلر کی تو آپ کو اتنے اچھے سے نظر نہیں آ پا رہی اس پر اب اس کے بعد بیک حصہ لینا ہے اس کے اوپر ایسے رکھ دینا ہے تو میں نے حساب سے ایسے رکھ دیا ہے اب اس کے بعد دیکھی ٹاپ پارٹ کو لیں اور جتنی بھی آپ کی کمر ہے ایسے کھیچ کر کے اچھے سے رکھیں اور یہاں پر دیکھی دونوں سائٹ نسران لگا لیں اب نشان لگانے کے بعد یہاں پر اے لائن میں ہمیں یہاں پر سلائی کر دینی ہے دونوں سائڈ تو بہت اچھا طریقہ ہے یہ کرتی بنانے کا تو ضرور سے ویڈیو کو پورا بوجھ کیجئے گا تب ہی آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ پاتا ہے ہر چیز اب اس کے بعد اس کو اوپن کر لیں سلائی لگانے کے بعد دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو ایسے اوپن کر کر رکھنا ہے اب ٹاپ پارٹ کو لینا ہے ٹاپ پارٹ کی جو سلائی ہے دیکھیں وہ ان دونوں سلائیوں سے ملی ہونی چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں فرنٹ پارٹ پر یہ ایک سائڈ ایسے اوپن رہے گا تو یہاں پر آپ پن کر کر رکھ لیجئے تاکہ آپ کو ایسی رہے تو میں نے یہاں پر سلائی لگا دیے دیکھیں سائڈ والی سلائی ملی ہونی چاہیے آپس میں اور یہاں سے دیکھیں ہم نے اس کو ایسے سل دیا ہے تو یہ اوپن حصہ ہمارا دیکھیں ایک سائٹ آ گیا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اگر آپ بند کرنا چاہتے ہو اوپن حصہ کو جتنا بھی آپ بند کرنا چاہتے ہو تو اندر سے فیبرک لگا کر اس کو بند کر سکتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کریں تو فیلال تو میں اس کو بند کروں گی اب اس کے بعد اس کو کرتی کو اوپن سوری اُلٹا کر لینا ہے اُلٹا کرنے کے بعد اس کو فولڈ کر دینا ہے اب میں یہاں سے گلائی دے رہی ہوں اب پہلے بھی گلائی دے سکتے ہو بٹ اس طریقے سے اگر آپ سلنے کے بعد گلائی دیتے ہو تو اچھے آتی ہے تو میں نے یہاں پر فولڈ کر دیا ہے بوٹم کو اس کے بعد سکتے والے لیس کا یوز کیا ہے یہاں تک میں نے اس کو بند کر لیا ہے باقی کا ہم نے اوپن رہنے دیا ہے تقریباً فائب پہ یا سکس انس تک میں نے اس کو بند کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہم نے سٹون بغیرہ لے لیے ہیں تو یہاں پر آپ ایسے لگا سکتے ہو تو اس طریقے سے ہماری کرتی فائنل جو ہے لک ایسے آگیا ہے سلپس پر بھی ہم نے دو دو یہ دیکھئے سٹون لگا دیئے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا فائنل ڈریس ہے یہ اوپن کرتی رہے گی اور اس کے ساتھ میں نے یہ ٹاؤزر بنایا ہے تو اسی لیے میں بول رہی تھی کہ آپ نے اگر ٹوٹل لینس یعنی کی ڈریس بنانے ہیں کرتی اینڈ پلازو تو آپ نے فور میٹر لگنے والا ہے اور ٹوٹل اگر آپ نے کرتی ہی بنانی ہے تو اس میں آپ نے ٹھائی میٹر لگنے والا ہے تو کیسا لگا آج کا ویڈیو پلیس مجھے کمیٹ میں جرور سے بتائیں میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیو بائی ٹیک کیر